لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماہ ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی جناب صدر معزز تیچرز اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پہ لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے والدین کا احترام جناب صدر سب سے پہلے تحفظ کا نام والدین ہے جن کے آغوش محبت میں انسان زندگی کی ابتدا میں رہند ہی کرتا ہے جناب صدر صرف اہل دل ہی جانتے ہیں کہ بچے کی پرورش اور تربیت نہایت ہی مشکل اور صبر و عظمہ کا کام ہے اور ماہ یہ کام بڑے تحمل سے کرتی ہے تب ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماہ کی گود ہے جہاں سے عظیم منصب جنم لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ تو بچے کو نیک فطرت سے پیدا کرتا ہے یہ ان کے والدین پر ہیں کہ وہ انہیں کیا بناتے ہیں ماں باپ کی قدر و منزلت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اولاد ان کی محبت سے محروم ہو جاتی ہے اشاد نویس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اے لوگو تمہاری ماں کے قدبو تلے جنت ہیں پیارے ساتھیوں ماں باپ دیانتداری کا سبق سکاتے ہیں دنیا میں رہنے کے عاد آپ سکاتے ہیں ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے امی جان میں آپ کے لئے کچھ کہنا چاہوں گی امی جان اگر آج آپ یہاں نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں کر پاتی آج میں یہاں کھڑی ہوں تو سب کی دعاوں کی وجہ سے کھڑی ہوں امی جان میں آپ کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گی وہ میری بس سلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے وہ میری بس سلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے آغوش ملے کر سب غم بھلا دیتی ہے